یہی سوال ہوتا ہے نا مجھے یہ بتاؤ بد دعا واللہی نے ازا سجا میں کونسی نماز کا ذکر ہے نماز الزور کا آسل کا مگر کا عشان کا عشان کا عفیب کا کسی ایک کا کو ذکر محمود قسم ہے جاشت وقت کی طرح چبکتے ہوئے تیرے چہرے کی اور قسم ہے رات کی طرح تیری سیاہ ظلف ایمبری ظلفوں واللہ احسر ظلفوں کے جنروں تو ودا دار چھنگان تکترے کے لئے مہتا یہ سمجھیا لیلہ تل قدر رہی اور شیعاتوں تا بردے ستا دے گئے سونا ظلف تیری دیا کنڈلا بچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی سونایا اکھ تیری تقدیر الہی موڑے لکھت کلا دی قسم خدا دی یہ مددی پر مگیا سہرات کا بیوی اتحالت نہیں صدا دی قسم خدا دی قلزار پشن دی شورت میں چوں اشتیب ٹھی اچھا دی قسم خدا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کی زلف کی قسمیں وہ رب کھائے چہرہ اتبان کی قسمیں وہ رب کھائے وہ والدن کہہ کر ولادت کی قسم رب کھائے وہ والدن کہہ کر حضور کی اپنی قسم رب کھائے والدن کہہ کر وہ والد مہدرت کی قسم کھائے حضور کے گلیوں کی قسم حضور کے حرام ناز کی قسم حضور کے چنگے کی قسم آبا کی زلف کی قسم چشمی اپری کی قسم حضور محمد مصطفیٰ کے جس میں پاکے ایک ایک آنٹی قسم رب کھا رہا ہے ہم اس اطنی کا ذکر کریں تو کہیں جو کونسا قرآن لکھا جی نبی کی بلادت کا ذکر کرنا بھی کوئی بات ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے بات کیوں نہیں ہوتی بات عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت کا ذکر قرآن نے نہیں کیا اور باقی اللہ اس لفظ کے ساتھ کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم صلی اللہ علیہہ کو وہ درد شروع ہوا جو اور تو کو ہوتا ہے یہ باتیں کرنے والی یہ تیرے مزاج کی مطابق لیکن نہیں تو سمجھتا کرنے والی ہے یا نہیں پر اللہ یہ سمجھتا ہے وہ بات جو کسی آر کا کرنے والی نہیں ہوتی نبی کی بات وہ کرنے والی ہوتی ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیداشت کا مطابق آیا اور حضور مریم صلی اللہ علیہہ کونے میں چھلی گئی اور کونے میں جا کے اب رب نے کہا کہا کیا بات پر یا پریشان ہو کونتو نسیم منسیہ میں گولی بسوئی ہو جاتی مجھ سے کوئی سوال نہ کرتا میں کس کا جواب دیتی اللہ پاک نے فرما وہ باتیں بات کی ہیں ہمارے نشانی عیسیٰ کو ہم پیداشتے رہے ہیں تو اس کے لیے خوراک کا اعتمام کر کیسے خوراک کا اعتمام کروں مولا حضیر میں تو خود بھیجتا تھا فرمایے تیرے اوپر خجور کا درخت ہے اس کو ہاتھ لگا مولا ٹونٹمون درخت ہے ہاتھ کیسے لگاؤں فرما نہیں یہ بیجی سے نحلہ ہے ٹونٹمون ضرور ہے پر تو ہاتھ لگا کے تو دیکھ ہاتھ لگانا تیرا کام پھر لگانا میرا کام ہے حضرت مریم نے درخت کو ہاتھ لگا کے ہنایا ہر تک ہی اور رتبان جنیہ قرآن نے کہا تازہ پکی ہوئی خجوریں گری تازہ پکی ہوئی تو اس میں کون سے نماز روزے کی بات ہو رہی ہے کون سے احکام کی بات ہو رہی ہے کس شریعت کی بات ہو رہی ہے نبی کے ملاب کی بات ہو رہی ہے وہ خرآن جو رب عیسیٰ نبی کے لیے بیچے اس خرآن کی رب خود بات کرتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے پھر اس آر اسلام پیدا ہو گئے اب پیدایش کا ذکر ہے پیدا ہو گئے پر گوڑے میں آجا پر گوڑے کا ذکر رب نے کیا پیدا ہونے کا ذکر رب نے کیا فیلماتِ سبیہ بچپن میں بچہ ہے سبیہ سبیہ بچے کو کہتے ہیں بیبی کو کہتے ہیں سبیہ وہ سبیہ ہے بیبی ہے پر گوڑے میں ہے اور لوگوں نے آکے پوچھا بچہ کہاں سے جائی ہو قرآن کے طرف آئی اشارت فا اشارت کی لئی بچے کی طرف اشارہ کر خود نہ بول تو بچے کی طرف ہو گئے قانو کیفا مقلب منکان فیلماتِ سبیہ یہ بچہ جو پرزورے میں پڑھا یہ بات کیسے کرے گا یہ ساری نیچیز کون بیان کر رہا ہے قرآن اور خود رب زلجلال بیان کر رہا ہے فیلماتِ بچہ کیسے بولے گا کیسے یہ تیرا کیسے کیسے ہی تو آج کے ذہن جہرات کر رہا ہے نوجوان کے ذہن کو دس تک تیرا کیسے دیتا ہے کیسے ہو گیا مجھے یہ بتا قرآن کہتا ہے پانہ ابنی عبداللہ یہ چند دنوں کا بچہ ہی ساتھ ہوگا تم کہتے ہو کیسے بولوں گا میں بولا ہوں میں اللہ کا بتا ہوں آتا لیل کتابہ رب نے مجھے کتاب کی ہے واجہانہ نہیں لکھی اور اب پر گھوڑے میں نبی بڑھ گیا ہے تو پر گھوڑے میں نبی بند گیاتا ہے نا تیرا چالیس سال پہلے بھی ایسے نبی بند گئے عیسیٰ علیہ السلام نبی بند گھوڑے میں نبی ہے اور وہ نبی جس کا صدقہ عیسیٰ کو نظمت ملی ہے کدر وہ چالیس سال کے بعد کچھ سنس والی بات بھی سمجھ لی چاہیے اور کرنی چاہیے کبھی کبھی سنس والی ہم تو الحمدللہ ہم سنس والی بات ہی کرتے ہیں اس لیے کہ کرتے ہیں اس کی بات ہے جس سے ساری کائنات کو سنس ملتی ہے سلام اللہ نبی کی ذات کائنات کا وہ منبع فیض ہے اللہ کے فیض کا منبع ہے وہ جشمہ ہدایت الہی ہے جو کائنات انسانی کے سب سے اوپر مقام پر وجود ہے نبی کی ذات پاک کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے پروفیسر ٹینی باکر سامدہ ہے مسلمان نہیں ہے مگر وہ خود دکھتا وہ کہتا ہے انسانیت میں سب سے بڑا مقام وہ نبی کا ہے اور آگے کہتا ہے بکانس ہی اس نو ایجزیمپل اس کی مجھا یہ ہے کہ نبی کی مثال کوئی اور ہوتا نہیں لوگ کہتے ہیں آپ بات زیادہ سخت کرتے ہیں ہم بات سخت نہیں کرتے ہیں یہ بتاؤ عیسائی تو کہے نبی کا مثل کوئی ہوتا نہیں اور کلمہ پڑھنے مالا کہے کہ میں بھی نبی جیسا تو بتائیں ایمان کا مزارہ ادھر پہ در آلو ادھر کیسا ہولا ہے وہ تو کچھ نہیں مانتا وہ کہتا ہے نبی کی مثل ہو نہیں سکتا اور ایک دنی ہے کائنات زمانہ دیمانا انیس سو بیس پہ ناکر ایم ایم وائل اس نے ایک مقالہ لکھا انیس سو بیس یہ ٹیمولیس انٹرنیشنل کا میمبر تھا اور اس وقت ٹیمولیس وروج پر تھا اس نے ایک ٹاپک مقالہ مضمون لکھا اس مضمون کارمان تھا اسٹوریکل رول آف اسلام اس میں وہ کہتا ہے کہ باقی باتیں ساری اپنی جگہ پر مگر پوری کائنات انسانی میں چودہ طبقوں کے انسانوں کی کائنات میں اگر کوئی شخص پہلے نمبر پر ہے تو وہ محمد کی ذات اللہ یار مستفیٰ زندہ اس سے پوچھے ڈاک سار آپ تو کارمونیس انٹرنیشنل کے میمبر ہو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ پہلا نمبر مسلمانوں کے نبی محمد پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جواب دیا وہ سننے مالا ہے وہ کہتا ہے دنیا کائنات میں بڑے بڑے اکسام دا میری نظر فتوحات پر ہے کام کیسٹس آفتہ ورلڈ دنیا میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی شکنڈر ای آئیزم ایکسینڈر کی بریٹ وہ کہاں سے چلا میں دنیا سے چلا اور ٹیکسنا کی بادری اور چین تک پہنچا انڈیا تک پہنچا پوری دنیا کو فتح کیا سکنڈر ای آئیزم نے کہتا ہے بہت جنگی فتوحات کی فتوحات ہو گئیں جنگیں لیتی گئیں سب کچھ ہو گیا اور ایک مغربی کنارے سے مشرقی کنارے تک دنیا کو فتح کر گیا اور کہتا ہے دوسری بری نظر اکیلہ پر گئی اکیلہ جو چین کے سرائے کو بھی سجنا تھا اور جنوں کی وادی تک پہنچا شوال اور جنوب کی حدوں کے فرق نہ جتم کر لیے مگر میں یہ سمجھتا ہوں فتوحات تو باق بری ہے اکیلہ برافاتی ہے سکنڈرز القرمین برافاتی ہے مگر دیول آل ملٹری بروٹ ملٹری کمپیز یہ ساری کی ساری اقتنال کی حوث پر مبنی کوشش کی فتا تو کر لی آفر دن لوگوں کے بادرے ری دے لیے لیے اکیلہ کیا خلق فرق مگر برافاتی ہے لیے اکیلیہ کیا آیت عیدہ واشیلیہ کیا مگر بانیده کمپر برناک پر جو کوشش کیا مگر برافاتی ہے مگر برافتی ہے لیے اکیلی کے لیے اکیلیہ کیا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 زندہ وہ کہتا ہے دکتر ایمان آئے محمد پاک نے وہ ان کے آپ کو پاکیا ہے محمد مصطفیٰ نے محمد مصطفیٰ نے محمد مصطفیٰ نے محمد مصطفیٰ نے حلیمہ کی چندی وی پتیاں کی وارات کیا ہے محمد آیا نئے قلچڑایا نئے تحصیب آئی نئے روح آئے انسانیت کو ریویت ملا ہے اس لیے تکمونست ہو کے محمد کو پہلا سکتے ہیں دوسرا حوالہ اس کے لئے میں بات پاکے بڑھا رہا ہوں دوسرا حوالہ اور اسی بات کو مجھا 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 اندر حراق محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے چند دن حراق تنہائیوں میں رہے قوم و آئین و حبومت آفری اور یہ شرط دیا دنیا تو ایک نئے قوم دے گی ایک نیا قعلوم دے گیا آپ تو بات سمجھا رہے ہیں نئے قوم نیا قعلوم اور میں ایک مثال دے گا ہوں وہ نئے قوم کیا نہیں تھی جب سیدن عمر فاروق بسط کے فاتح بن کر رہے تو وہاں عیسائیوں نے کہا ایک شرط رکھی تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر خلیفہ خود چل کے آئے ہمارے پاس تو ہم چابی اس کے ہاتھ پر جنگ و جدل کے بغیر دے دے گی ورنہ ہم چابی نہیں دیں گے سیدن عمر فاروق نے مشرع کس سے کیا بولیئے لئے ذرا سننیں جو مسارے جی بولے نا میرے بھائی وہ تو سارا کچھ مٹا رکھا لیتے ہیں ہمیں اتنا تو حساس ہونا چاہیئے نا سیدن عمر فاروق کی شورا کا سب سے بری افتی اور سیدن عمر فاروق کی حکومت کو چلانے والا فیض حضور مولا اِ کائنات آلی گا مطلع شریف خدا ان کے پاس افرمالی میں سنا دو ان کا مطالبہ ہے میں جو تُو کیا کہتا ہے تمام صحابہ کا خیال یہ تھا اب مسلمانوں کے پاس طاقت آگئی ہے ہمیں دبلے کی ضرورت نہیں ہے ہم جیت تو جا چکے جیتی جاتو جیتن انہوں نے صرف جاپنیوں کے لئے کہا ہے اگر امیر المومنین آپ کہیں گے اور آپ جائیں گے تو ہمارا پروٹوکول اور گراف نیچے آئے گا وہ مجموع ہیں نہیں آنا چاہیئے انہیں کہنا کہ یہ بس ہم یاد بھیکو جاپنیاں دو حضور مولا اے قائدہ تنیل مرتضی شریف خدا سے پوچھا لوگ کہتے ہیں حلی نے کوئی بسنا نہیں دیا میں نے کہا تم اپنی تنگری قائدات کرو تاثم کی پٹی اور اینہ خدا کے بات کرو تم کہتے ہو محمد کے بعد وفاداریاں بدری ہیں اگر پہ کعبہ کی قسم تم نے اسلام سے مفاداری بدری ہے ان لوگوں نے نا مفاداری کل بدری تھی آج بدری ہے حضور مولا اے قائدات نے کیا کہا فرما محمد المومنین میرا مشکرہ یہ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے بات کی سمجھا دیں ساری سورہ سے آبا کی ایک طرف اور حضور مولا اے قائدات نے ان کو کساشر خدا ایک طرف کہ حضور جانا چاہیے فرما دلیل کیا ہے کہ حضور دلیل یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو ان کی حوصلے بلند ہوں گے کہ ہمارا مطالبہ مانا گیا ہم مظلوم صحیح مقہور صحیح مفتوح ہو گئے ہم کا مسلمان غالب آگئے مجھر غالب آئے پر بھی ہماری لازم کی ہماری بات کو مانا ہے یہ حضور آپ کا احسان ہوگا سیدوں مرے فاطب نے کہا صدق تحق کر علی تو ہمیشہ حق بولتا ہے آج بھی حق بولا ہے آج بھی حق بولا ہے تیری بات بھی بانو گا عمر فاروق ساتھ ایک گناہم لیا ہے سواری بدلتی جا رہی ہے راستے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی نے پورے کلچر کا مال بدل دیا سوسائیتی کا نظام بدل دیا حاکم و محتوم کا تصبر بدل دیا راستے میں سید عمر فاروق کا جوتا ٹوٹ گئے ہیں سید عمر فاروق نے کیا کیا باری باری بدلتے جا رہے تھے اور خودتی طور پر جب داخل ہونے کی باری تھی ان کے پاس تو وہ باری سوار ہونے کی غلام کی تھی پیدا چلنے کی عمر فاروق کی تھی ایک چھوٹا ہوا چھوٹا عمر کے ہاتھ میں ہے یہ دو عمر ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ کرتے ہیں لوکان ابانی نبی کے اللہ کانا عمر اگر میرے باق کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا والا الحق اینتی کو علا نسان عمر عمر تیری قرآن تر رب پہولتا ہے الشیطان ہو یفر بن زدِ عمر عمر تیرے سائے سے شیطان مانتا ہے یہ وہ ہوا ہے ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا چوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی پوری طاقت نہیں رہا ہے ابھی پاکستان کو بچانا ہے میں نے کہا تو نے کیا بچانا ہے تو تو اپنے ہاتھ کو بچانے کے قابل لیں گے کیا بچائے گا وہ بچانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا کچھ نے بچایا انہوں نے دنیا کو بچایا ہے آپ مجھے بتائیں آنس کی دنیاں کفروں کو کوری جادت دیتا ہے ٹوٹا ہوا ٹوٹا ایک ہاتھ میں قربان جائیں امد تیرے ایڈل پر تیرے احسان پر تیرا محمد مصطفیٰ کا صفیر بننے پر محمد کا ملی بننے پر محمد پاکستان کا مدر بننے پر تو گنمازی نفصان ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا ٹوٹا اور ٹوٹا ہاتھ اس سباری کی گوہار پا رہے جس پر غلام سبار ہے جس پر غلام سبار ہے مسلمانوں کی فوج قصیبہ صالح فوجی دستہ لے کر سلامے کے لئے حاضر ہوا عامل المومنین آ رہے ہیں جب آگے بنا تو دیکھا سیدنوں نے فروغ کی ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا مہار پکڑی ہے لگام پکڑی ہے سباری کی اس نے ہاتھ چھوڑ دی عامل المومنین خدا کا واسطہ ہم نے بڑی تھاک بٹھائی ہے مسلمان شہروں کی طرح رہے ہیں ہم نے ان کی حکومت کی داکت کو پیش کے رکھ دیا ہے خدا کے لئے باری کو چھوڑے وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی عرض کر رہا ہوں اتنے لوگوں کی خواہش ہے آپ سبار ہوں ہم تمتران کے ساتھ دوز کو اعتشان کے ساتھ آپ کو لے گے چلے دنیا کو پتہ چاہیے ہمیں علموں میں نہیں دایا میں خربان جائیں عمر پر جہولے پر خدا کی قصر عمر کے ایک چملے پر پوری کائنات کا بارا جائے پھر بھی کار فرمایا ایسی پسانار بات سنو ایک طرف تمہارا فرم تمہارا شرم تمہارا پروٹوکول تمہاری انگرد دولت ہے اور ایک طرف میرے محمد مصطفیٰ کا فرمان جائے اب تم بتاؤں میں تمہاری بات سنو یا محمد مصطفیٰ کی بات سنو ہاں عمر کا فیصلہ یہ ہے کوئی چامر نہیں ہے سمجھے سوالی پر باری میں نے غلام کی ہے غلام رہے گا عمر نگام پکڑ کے چلے گا عمر نا کرے گا محمد کی امت کا عمر وہ حاکم نہیں ہے جو پروٹوکول سے چکر رہے آنے آج سارے لوگ میں بھی اس پہ شامل ہوں وہ لیدے رہو پس میران نہ ہو قائد ہو کوئی اپنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو یہ بات کرنی تو آتی ہے چینی آتی ہے کر کے دکھانی بجھتے رہے میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیکھی ایک دکھت ہوتی ہے نا میں اثریت کی بات کر رہا ہوں کامل لوگ بھی ہوتے ہیں جو قدری بچار کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں مدر اثریت کی بات جتا رہے کر لیں اور سیدن عمر فاروق جب گئے انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ فنیپا کہاں ہے اور سارے مسلمان کابر اکنیبے کی آلت تو جیدے یہ لگام بگڑی ہے ہاتھ کے چھوٹا ہے ٹوٹا ہوا وہ آنے بڑا ان کے مذب کا حیم اور آنے بڑ کے دوزرے بوسے جات پر بوس آنیا اور کہا شاہدو انہ محمد الرسول اللہ وہ نے کہا تم نے جنبہ کے اوپر آئے کہاں میری کتاب میں لکھا تھا جو مجھے فتا کر رہے آئے گا اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھوتا ہے میں سبت کیا ہوا کر ٹو ہے سنت کا فیض اپنا ہوتا ہے یہ وہ سیمیلائزیشن کی چینج بھی لوگ کہتے ہیں ریولیوشن کیا ہوتا ہے ریولیوشن اپنی محول کو بدل دینے ریولیوشن نہیں ہوتا اور ایولیوشن مذہبی معاشرے میں اور مذہب کے معنی باروں میں بطور خاص انقیاب کا آ جانا انداز اور ٹھاپ کا مضم جانا یہ ریولیوشن ہے اور الحمدلیلہ محمد پاک کے مولانوں نے وہ کر کے دکھائے موسیقی